اسلام علیکم میں ہوں سائرہ آپ دیکھ رہے ہیں سائرہ اس کوکنگ دوستو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں کتلیوں والے آلو بیگن تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جو لوگ آلو بیگن نہیں کھاتے وہ بھی بہت شوک سے کھائیں گے تو چلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنائی ہے تو ساتھ میں ہم نے آلو بیگن دے لیے ہیں ایک پیاز لی ہے چار آلو اور تین ہم نے بیگن لیے ہیں اگر ان کا وزن کریں تو یہ ایک کلو سی اوپر ہیں تو پہلے ہم سبزیوں کو کاٹ لیتے ہیں تو پہلے ہم بیگن کو کاٹ لیتے ہیں تو بیگن کی اوپر والی جو ڈنڈی ہے وہ ہم نے کاٹ دینی ہے اور یہ جو ہری والی ڈنڈی ہے اس کو درمیان سے ہم نے کاٹ لینا ہے تو بیگن کا جو چھلک ہے وہ ہم نے ریموو کر دینے ہے سبھی بیگنوں کا چھلکہ ہم ریموو کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے راؤنڈ شیف میں میں نے ان کو کاٹ لیا ہے اور ان کو میں نے قدریوں کی شیف میں کاٹ لینا ہے تو سبھی بیگن کو میں اسی طرح کاٹ لوں گی اور ساتھ میں ہم نے پانی لے لینا ہے اور پانی میں ہم نے بیگن کو رکھ دینا ہے کیونکہ ہمارے بیگن کا لینا پڑ جائیں تو دوستو اگر آپ بیگن بنا رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے بیگن کو کاٹ لینا ہے اور پانی کے اندر رکھ دینا ہے تاکہ بیگن میں وہ کا لینا ہو جائیں تو آپ بیگن کو پانی میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے آلووں کا بچھلکہ جو ہے وہ اتار دیا اور آلو کو بھی میں نے کٹ لیا ہے تو اسی طرح میں نے بول میں پانی لے لیا اور آلو کو میں نے پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ آلو کا جو کلر ہے وہ کالا نہ پڑ جائے تو ساتھ میں ہم نے پیاز بھی کٹ لیا اور یہ جو ہیں ساتھ بیگن کی ڈنگیں ہیں اور ساتھ میں ہم نے فلیم کو اون کر لینا ہے اور برتن میں ہم نے اوئل ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اوئل کا جو شوز کیا وہ ایک کپ کے قریب ہے تو ساتھ میں ہم نے پیاز جو کٹی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے تو دوستو پیاز کو ہم نے جسٹ براؤن کر لینا ہے تو چلیں پیاز کو ہم براؤن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہماری جو پیازیں وہ براؤن ہو گئے ہیں تو ساتھ میں ہم نے ایڈ کر دینی ہے ایک ٹیماتر اور ساتھ میں ہم نے بیگن کے جو اوپر والی ہرے والی ڈنگاں ہوتا رہی تھے وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے اس میں فرائی کر لینا ہے پیاز میں اور تین چار منٹ کے بعد فرائی کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کا کتنا اچھا کلر اور یہ کتنے فریش لگ رہے ہیں بالکر یہ بھی کالے بھی نہیں ہوئے تو آلووں کو ہم نے تین سے چار منٹ تک اسی طرح اوئل میں فرائی کر لینا ہے فرائی اس لئے کر رہے ہیں تاکہ آلو جو ہیں وہ سالن میں بعد میں ٹوٹے نہ ہم اچھی طرح ان کو فرائی کر لیں گے اور آلووں کو فرائی کر لینے کے بعد یہاں پہ ہم مسالوں کو ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی اور ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر اور ساتھ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے لال میرج کا پورڈر وان اینڈ ہاف تو ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر کے اچھی طرح بھون لینا ہے ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور مرچوں کو اچھی طرح بھون لیں گے اور ساتھ میں میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا تھا جو کہ میرا کیمرہ جو ہے ریکارڈ نہیں کر سکا تو جہاں پہ ہم نے مسالے میں آلووں کو ساتھ اچھی طرح بھون لینا ہے بھون لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا اچھی طرح سے اویل جو ہے سیپرٹ ہو گیا ہے تو سیپرٹ ہونے کے بعد ساتھ میں ہم نے ایڈ کر دینے ہیں بیگن تو دوستو بیگن کا کلر چیک کریں بلکل بھی کالا نہیں ہوا جس طرح یہ ہم نے وائٹ ان کو کاٹ کر رکھا تھا سیم اسی طرح آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو سارے جو بیگن ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سارے مسالے کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اوپر نیچے تاکہ ہم نے ان کو مسالے کے ساتھ فرائی کر لینا ہے جتنے اچھی ہم مسالے میں آلو اور بیگن بھونیں گے اتنے زبردہ سے جو شمی سے بن کر تیار ہوں گے ہمارے آلو بیگن اور بیگن کو بھون لینے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینے ہیں پانی پانی ہم حسبی ضرورت ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں نے کچھ زیادہ نہیں ایڈ کیا بس اتنے میں نے ایڈ کیا ہے کہ جو آلو بیگن ہے وہ نیچے ہو گیا اور پانی جو وہ تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے تو بس ہم نے اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دینا ہے اور درمیان میں میں نے تین سے چار بار اس کو دیکھ لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا خوشک ہو گیا اگر آپ شوربے والے رکھنا چاہتے ہیں تو بس آپ اس کو یہاں پہ فلم کو اوف کر دیں اور یہ والے جو شوربے والے آلو بیگن آپ ان کو چاولوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں جو بوائل کی وائٹ والے چاول ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے مرچوں کو ایڈ کر دیا ہے دو ہرے والی اور ایک ہم نے لال مرچ اس کو میں ایڈ کر دی ہے تو بس ہم نے اس کو اوپر تھوڑا سا دھنیا جو ہے وہ سپرنکل کر دینا ہے اور ہم نے اس کو یہاں پہ فلیم کو آف کر دینا ہے کیونکہ جو آلو ہیں وہ بعد میں پانی جذب کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس نے آلو بیکن کا جو سالن ہے وہ گھنہ ہو جائے گا اور جو آل ہے وہ ٹھنڈ ہونے کے بعد بھی سیپریٹ ہو جائے گا تو میں چلیں آپ کو فائنل لوگ کی دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ یمی سے لگ رہا ہے یہاں پہ دوبارہ میں اس کے اوپر دھنیاں ڈال رہی ہوں دھنیاں ڈال لینے کے بعد میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی زیرہ تو دوستو میں اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتی ہوں ڈش اوڈ کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے تنا ہے یمی اور صبردست اس میں اتنے مسالے بھی نہیں جاتے بس گھر میں جو عام روٹین میں مسالے ہوتے ہیں وہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو دوستو اگر میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیے کریں اسی طرح میں آپ کے لئے نیو ریسپی لے کر آتی رہوں گی تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ